بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میں صدف رانسلیم آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں وہ چٹ پٹی سی ویچ پلاو ہے ہوم میٹ بریانی مسالے سے بہت مزیدار اور اس کے ساتھ میں ایک جانا چٹنی بھی کی ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اور بہت ہی بہتری نا اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چٹ پٹی سی ہے تھوڑی سی سبزی سے بن جائے گی چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرح این گلا چاول لے کے میں نے دھو کے اچھی طریقے سے میں نے اسے بھگو دیا آدھے گھنٹے کے لیے چاول کو مجھے بھگو نہیں اب آلو میں نے لے لیا ایک پاؤں سے دیڑ پاؤں کے قریب میں نے یہ کیوپس میں کاٹ لیا پیاز میں نے لے لیا ایک ایک میں میں نے پیاز لیا ایک بڑے سا اس کے پیاز لیا بارک بارک کٹ لیا یہ میں نے دو لیا لیا ماتر سلائسس میں نے کٹ لیا یہ گاجر بھی دیڑ پاؤ کے قریب یہ میں نے لے لیا یہ میں نے پارک بارک کے لیے کیس کی جو نا میرے بچے جو نا موٹے موٹے اگر آئے نا تو نہیں کھاتے تو میں نے کہا چلو بارک بارک کٹ لیا لیکن میں سبزیاں کھلا کر چھوڑوں گی تو یہ بارک بارک میں نے کٹ اب اس میں جو جائیں گے ہری پیاز میں نے لے لیں تھوڑی سی بارک کٹ لیا سفید والا پاٹ سواہیڈ والا پاٹ گرین ویڈ شملہ مرش میں نے ایک لے لیا اس کو بارک بارک کٹ لیا ہری مرش میں نے لے لیا سات آٹ اس کو یوں یوں میں نے چاک کر لیا اسی طرح گٹ لیا پودینہ میں نے لے لیا ایک مٹھی اور بارک کرا دانیا ایک مٹھی لے لیا اس کو بھی بارک بارک اجرگر حسن کا پیج آئے گا دو چائے کا چمچہ پیاس بہت مزی کی ہے جب تک یہ ہلکا سا ہاں گولڈرنا ہو جائے کھڑے مصالے میں اس میں ایڈ نی کرنا میں بتاؤں گی کہ آپ کو اس میں کیا ایڈ کنے باؤں گی اب جی یہ دیکھ لیے پیاز میرا ہو چکا ہے اب اس سٹیج میں آکے میں نے اس میں ڈالنا ہے ادھرک لیسن کا پیس دیکھتا آپ نے جب ہونا ادھرک لیسن بھون چکا ہے اچھی طریقے سے یہ چھٹ پٹاسا ویجیٹیبل بلاو یہ سب سے پہلے چند جائے گا آدھی ایک دو منٹ بھول لائے اب میں دکھا دوں آپ کو کون سا مسالہ اس میں جائے گا جو میں نے کہا تھا یہ دیکھیں یہ ہے بریانی مسالہ جو میں ہوم میٹ میں بریانی مسالہ جو میں بنا کے یہ دیکھیں میں ایسے کنٹینر میں رکھ دیکھوں جب چاہے میں یوز کرتے ہوں تو اس میں میں بناوں گی یہ چٹ پٹا سا پلاو بنا رہی ہوں تو چٹ پٹے سے پلاو میں جو میں یہ بریانی مسالہ ایک کروں گی تاکہ پلاو کا مزہ دوبالا ہو جائے بعض دفعہ ہمیں اس طرح بھی بنا لیتے ہیں تاکہ بچے شوق سے کھا لے اور میں خود بھی بہت شوق سے کھاتیم کبھی آپ یہ ہوئی ہوں کریے گا ایسے پلاو بنایا اور اس میں بریانی مسالہ ڈال کے دیکھئے گا بہت ہی مزیدہ اور ٹیسٹی منتا ہے اب آلو کی طرف آلو گنچکہ تھوڑا سا بس اب اس میں میں ایک کروں گی مسالے بریانی مسالہ ہوم میٹ بریانی مسالہ یہ بہت ہی اچھا ہے یہ زیادہ نہیں دو چمچ کافی ہے نمک نمک جن ابھی میں دو چائے کے چمچے میں نمک ڈال رہی ہوں جو بار میں چیک کروں گی جب ٹاول ڈالوں گی پہ چیک کروں گی اس کے پاس بہت ہوں اب یہ ٹیماتر ٹیماتر میں زیادہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں تین بڑے سائز کے میں نے ٹیماتر لے لیے ٹھیک ہے وہ میں نے اٹ کریں اب میں اس میں اٹ کروں گی یہ جو ہری میریچ اب اس میں 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 تھوڑا سا پانی ڈالوں گی آلو گل نیک آدھا کپانی بس ایک چمچ حلدی ایک چمچ پسیوی مرچ دو چمچ پسیوی مرچ اسے میں ڈھک دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ آلو گل جائے سبزیں ابھی ایڈ نہیں کروں گی سبزیں کو بارک بارک کٹ چکی ہوں اب اسے میں نے ڈھک دینا پانچ منٹ کے لیے تاکہ آلو گل جائے میں آپ کو ایک چٹنی بنانا سکھاتی ہوں جو اس پلاو کے ساتھ بہت مزیدار لگے گا چٹپٹی پلاو کے ساتھ یہ ریڈ والی مرچ ہے یہ میں نے لے لی پندرہ پیس میں نے ریسون کی کلیہ لے لی تقریباً 60 سے 70 سابیت ٹیمارٹر میں نے لے لی چینل پر موجود چٹنیوں کی ریسپی اس والے میں بھی صدفرانہ سلیم میں بھی یہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے اس میں ٹیمارٹر جائے گا یہ ٹیمارٹر میں نے لے لیے دو ٹیمارٹر بڑے سائز میں کٹ لیا اس کے ساتھ تھوڑا سا جائے گا یہ ہرا دنیا ایک مٹی تقریباً ہرا دنیا جائے گا ایک مٹی ہرا دنیا آگیا اب ان ساروں کو مکس کر کے میں نے ایک ساتھ بلینڈ کر لینا تھوڑا سا ایک چمچ آدھی چمچ نمک ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد بتاتے کیا کرنا ہے اس کے مکسی جار میں میں نے سارا کچھ ڈال دیا ہے چٹنی کا یہ میں آدھے چائے کا چمچ اس میں نمک کروں اور کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں ابھی میں نے پیس لینا ہے یہ میری چٹنی ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ پیس لیا ہے نہ میں نے پانی ڈالا نہ کچھ ڈالا سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں نے چٹنی پیس لیا یہ دیکھیں نہ میں نے پانی ڈالا نہ کچھ ڈالا صرف ٹیماتر لال مرچیں لیسن دھنیا اور نمک میں نے پیس لیا یہ دیکھیں بہت ہی بہتری اور بہت ہی مزید چٹپٹی سی لیے یہ چٹنی تیار ہے آپ یہ بلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریانی کے کھا سکتے ہیں یہ چٹپٹی بنا رہی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے اب جی پانچ منٹ ہو چکے پانچ منٹ بعد میں چیک کریں یہ دیکھیں ماشا اللہ جو ہوم میٹ میں نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اوہ تیسٹ آیا ہے اور کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے یہ آلو گل گیا ہے میں اس میں ایٹ کروں گی دوسری سبزیا یہ گاجر میں نے لے لیا ہے یہ دیکھیں گاجر میں نے ڈال دیئے اب میں اس میں ڈالوں گی شملا مرچ اس کو مجھے پکانا نہیں ہے کیونکہ سبزیا گل جائے گی زیادہ یہ تو آپ بچوں کے لئے کر رہی ہوں کیونکہ بچے سابی سابیت رہتے تھوڑا موتے ہوتے تو بچے نہیں کھاتے تو بس ان کے لئے تھوڑا ٹوٹکا کریں اور یہ اچھا سا بس اب اس میں میں پانی اٹ کروں گی تین گلاس مانی ہے میں نے ساڑھے تین گلاس میں اس میں پانی اٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے ڈھک دوں گی جب پانی بوائل ہوگا تو میں چاول اٹ کروں گی یہ ہم چیک کریں بوائل ہو چکا ہے اب اس میں اٹ کروں گی چاول چاول اٹ کریں گی پوسٹ پوسٹ اب چمچ چلاں اب نمک میں چیک کریں نمک چاہیے چاہیے چمچ مانے اٹ کریں توٹل تین چمچ اس میں نمک جائے اب یہ فرد میں ڈھک دوں گی تیز آنچ ہے میرا اور دھکن میں لگا دوں گی پھر میں نے چیک کر دوں پھر اس میں تین سے چار منٹ بعد مجھے دوبارہ چیک کر دوں تین سے چار منٹ بار میں نے دھکن ہٹا دیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ تیز آنچ کر دو تیز آنچ تو ویسے بھی تھا اور بھی تیز آنچ کر دو اب یہ پانی ڈرائے ہوگا اس کے بعد اس میں اور چیزیں اٹ کرنی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں چٹ پٹا پلاو مستقل آپ چمچہ چلاتے رہیے چمچے کو آپ نے روکنا نہیں ہے ایسا نہ ہو نیچے سے لگ جائے چاول اور یہ میرا مزیدار سا میرا چٹ پٹا سا ویجیٹیویل پلاو آپ کو کیسا لگا ہوم میٹ بریانی مسالک سے میں نے بنایا ہے یہ ضرور بتائیے گا لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا مت کھولیے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اب یہ دیکھیں ابھی پانی ہے نا اس کا کم ہونا شروع کر دی اور چٹنی کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ چٹنی آپ کو کیسی لگی اس پلاو کے ساتھ تو کبھی بھی اگر دل کر رہا ہو کچھ ایسا کھانے کو کہ بریانی نہیں بن سکتا پروپر تو پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کیونکہ بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش ہیں اب اس سٹیج میں آکے اس میں میں ایٹ کروں گی ہری پیاس پوٹینہ ہری دنیا ہری دنیا اب اسے پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب یہ تین چیزوں کے ساتھ آپ اسے اچھی طریقے سے ملا لیں اور اس کے بعد اسے دم پہ رکھ دیں پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے بہت زبردست سا آپ اگر تھوڑا سا ہری دنیا اور پوٹینہ ایسے پلاو میک کرتے ہو نا خاص طور پر پوٹینہ بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت زبردست فلیور آتا ہے یہ اب میں اسے دم پہ لگانے لگی ہوں دس منٹ بعد ملتے ہیں پندہ منٹ بعد میں چیک کر رہی ہوں پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں چیک کر رہی ہوں تو ہو جانا چاہیے وسم اللہ الرحمن الرحیم واو ماشاءاللہ تیرا شکر الحمدللہ زبردست ماشاءاللہ کتنا شاندار یہ دیکھیں اچھا بنا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور بریانی کی خجوہ آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں جانا بریانی بنی ہے بچے بھی شوق سے کھالیں گے اور چکنی کے ساتھ یہ دیکھیں مزیدار اور چاول بھی دیکھیں کتنا خلا خلا زبردست ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے یہ مزیدار اگر میرے ریسپیز اور ویلوگ آپ کو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ایک سبکرائب کا سوال ہے ایک سبکرائب کا سوال اور یہ دیکھیں کتنا خلا 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 زبردست یہ دیکھیں یہ میرا فائنل لک ہے بہت ہی مزیداری ریسپی ہے چٹ پٹی سی ویچ پلاؤ آپ کہلو آپ بریانی مسالہ اس میں اٹ کیا ہے ہوم میٹ بہت ہی مزیداری ریسپی ہے میرے ریسپی ضرور بنائیے گا ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اس سوالی چٹنی کے ساتھ آپ کو کیسی لگے کمنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ تعالی نئی نئی ریسپی آپ کے لئے میں لے کے آیا کروں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیق موسیقی موسیقی